زبور تہتر عاصف کا مضمور بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسلنے کو تھے میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغرونوں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مسئیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بولتے ہیں ان کے موں آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے ان شریروں کو دیکھو یہ صدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تم بھی پاتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر اس کے انجام کو نہ سوچا یقیناً تو ان کو فسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو ویسے ہی تو اے خداون جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا میں بے اقل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی ماند تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو اپنی مسلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرے کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا اسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور میں زمین پر تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرہ ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے تو نے ان کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں میں نے خداون خدا کو اپنی پناہ گا بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین موسیقی موسیقی موسیقی